درجہ دو ایم کی جمع کی مشکوں میں آپ کو خوش آمدید آج ہم جمع کی مشکے کریں گے میں پینٹ لیتا ہوں جی ہاں اور یوں سمجھیں کہ گیارہ جمع چار یہ سوال ہے ہم اسے حل کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک دو ڈجٹ کی جمع کی مشکے نہیں کی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم اسے دائیں جانب جو ہمارے پاس ڈجٹ ہیں وہ ایک آئی ہیں اور جو دائیں جانب ڈجٹ ہے دوسرا وہ دہائی ہے تو ہم پہلے اس ایک کو اور چار کے ساتھ جمع کریں گے اور پھر ہم اس ایک کو بعد میں لکھیں گے تو ایک جمع چار جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے اس کی مشکی ہوگی ایک جمع چار پانچ کے برابر ہوتا ہے تو ایک جمع چار برابر ہے پانچ کے اسے آپ اس طرح بھی لکھا ہوگا ایک جمع چار برابر ہے پانچ یہ یقین ہے آپ جانتے ہوں گے تو ایک جمع چار ہم نے پانچ لکھا باقی جو ایک بچا اوپر وہ ایک جمع نیچے کچھ نہیں ہے صرف جمع کا نشان ہے تو ایک جمع صفر تو یہ ایک ہم اسے ایک لکھیں گے یہ دہائی کی جگہ پہ آ جائے گا اور ایک آئی کی جگہ پہ پانچ آ گیا تو یہ پندرہ ہو گئے تو گیارہ جمع چار برابر ہے پندرہ کے یہ ہم نے یہاں پر اسے آسانی کے ساتھ کر لیا ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو یہ مشکل لگے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو یہ آسان لگے گا یہ ہم اسے دائروں کی مدد سے یا گندوں کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سمجھیں یہ گیارہ گندے میں نے بنائی ہے اور اس میں چار گندے ہم اور جمع کرتے ہیں یہ گیارہ گندے ہیں اور اس میں ہم چار دوسرے رنگ کی گندے اس میں ہم ملاتے ہیں یوں سمجھیں پہلے رنگ کی گندے ایک دو تین چار تو یہ چار گیندے میں نے پیلے رنگ کی اس میں جمع کی اب ہم کل گیندوں کو اس میں شمار کریں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو یہ پندرہ یہ ہمارے پاس بلکل وہی جواب آیا پندرہ جیسا کہ ہم اسے ہم نے نمیرک کیا تھا نمبروں کی مدد سے کیا تھا اسی طرح ہم نے گیندوں کی مدد سے اسے حال کیا یہ جواب آیا پندرہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے گیندوں کی مدد سے کریں اسے ایک اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے میں ایک لائن کھینچتا ہوں ایک نمبر لائن کی مدد سے سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر نمبر ڈالتے ہیں صفر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور اسی طرح ہم آگے تک لکھ سکتے ہیں جتنے نمبر چاہیں تو اب ہم گیارہ میں چار جمع کرنے تھے ہم نے تو ہم پہلے گیارہ پر نشان لگائیں گے تو یہاں پر گیارہ پر ہم نے نشان لگایا اور یہاں سے پھر ہم چار نمبر اس میں جمع کریں گے تو آگے کی طرف جائیں گے ہم نمبر بڑھیں گے تو چار ڈیجٹ ہم آگے بڑھائیں گے تو ہم گیارہ سے چلیں گے ایک دو تین چار تو یہ پندرہ پر آگے یہ دیکھئے بالکل وہی جواب آیا ہے پندرہ اس نمبر لائن کی مدد سے آپ اسے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اسے ہر دفعہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے بعد میں یاد کر لیں گے تو ایک اور سوال کرتے ہیں اٹھائیس جمع سات یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس میں ہم پہلے آٹھ میں سات جمع کریں گے تو آٹھ جمع سات کتنے ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کیا ہو آٹھ جمع سات یہ پندرہ کے برابر ہوتے ہیں اور اس سے ہم یہاں پر ایک نمبر لائن کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نمبر ڈالتے ہیں یہوں سمجھیں کہ ہم پانچ سے شروع کرتے ہیں چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ تو ہم نے آٹھ میں سات جمع کرنے ہیں تو ہم آٹھ سے شروع کریں گے آٹھ جمع سات یہ کتنے کے برابر ہوتا ہے تو آٹھ سے ہم شروع کریں گے تو یہاں پر میں رنگ بدلتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو یہ آگیا جواب پندرہ یہاں آٹھ جمع سات پندرہ کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جواب آگیا پندرہ تو اب ہم اسے کس طرح یہاں نیچے لکھیں گے ہم یہاں پر نیچے پانچ لکھیں گے آٹھ اور سات کے نیچے ہم پانچ لکھیں گے کیونکہ یہ ایک آئی ہے تو ہم اسے ایک آئی کی جگہ پر لکھیں گے پانچ اور جو ایک ہے ہمارے پاس پندرہ میں ایک ہے اسے اوپر لے جائیں گے دو کے اوپر کیونکہ یہ دہائی ہے تو دہائی کے حصے میں ہم اسے دو کے اوپر لے جائیں گے یہاں پر ایک اوپر لکھیں گے تو دو جمع ایک ہمارے پاس تین جواب آتا ہے تو یہ جو دہائی ہے یہ ہم نے اس دہائی ہے میں آپ کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتا تو ہم نے اسے اوپر لکھا دہائی کی جگہ پر اور پھر ہم نے اسے جمع کر دیا تو یہ آگیا جواب تین تو ہمارے پاس کل آگئی رقم پینتیس تو اسی طرح ایک جمع دو تین کا برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس جواب آگیا اٹھائیس جمع سات برابر ہے پینتیس یہ کل حاصل ہوا پینتیس تو یہ کنین آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس نمبر لائن کی مدد سے بھی آپ اسے حل کر سکتے ہیں اور اسے آپ اگر اس طرح سمجھیں گے آٹھ جمع سات برابر ہے پندرہ کے اور اٹھارہ جمع سات برابر ہے پچیس کے اور اٹھائیس جمع سات برابر ہے پینتیس کے اور یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا جواب ہے پینتیس اسی طرح اگر پینتیس میں ہم سات جمع کریں تو برابر ہوگا پینتالیس تو یہ ایک پیٹرن بنتا ہے جسے آپ یہ آپ کو یقینا سمجھ میں آ رہا ہوگا بہرحال میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تو اٹھائیس انتیس تیس اگر ہم نمبر ایک پڑھاتے جائیں اکتیس اور اگر چار جمع کریں تو بتیس پانچ جمع کریں تو تینتیس اور چھے جمع کریں چونتیس اور سات جمع کریں تو پینتیس تمہارے پاس پینتیس آتا ہے اگر ہم اسی طرح اگر نمبر لائن کی مددس یا نمبروں کی مددس سے کاؤنٹ کریں تب بھی جواب پینتیس ہی آتا ہے ایک اور مشکل سوال حل کرتے کی کوشش کرتے ہیں جو سمجھیں کہ ننانوے میں ہم نو جمع کرتے ہیں جی ہاں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے تو نو جمع نو جو اکائی ہے نو جمع نو یہ اٹھاراں کے برابر ہوتا ہے نو جمع نو یہ برابر ہوتا ہے اٹھاراں کے اٹھاراں کے برابر ہے آٹھ ہم یہاں لکھیں گے نیچے آٹھ اور ایک اوپر لے جائیں گے جس طرح کے پہلے کیا تھا تو ایک جمع نو دس کے برابر ہوتے ہیں ایک جمع نو دس کے برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر کوئی اور ڈجٹ نہیں ہے تو ہم دس جوں کا تو نیچے لے آئیں گے تو ایک سو آٹھ تو یہ برابر ہو جائے گا 108 مرپس جواب آیا 108 99 جمع 9 برابر ہوتا 108 ایک اور سوال حل کرتے ہیں 56 جمع 7 تو 6 جمع 7 برابر ہوتا ہے 13 کے 3 ہم نیچے لکھیں گے اور 1 اوپر لے جائیں گے اور 1 اور 5 6 ہو جاتا ہے تو یہ جواب آئے گا 63 60 امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آئندہ بھی ہم جمع کی مشکیں کرتے رہیں گے اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے